جہرہ کے آپ جانتے ہیں کچھ دنوں سے گورنمنٹ طرف سے غاقف کے باہرے میں کہا جاتا ہے آستانی آلیہ کے باہرے میں کہا جاتا ہے اور ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ عزتدار طبقے کو جن کی سماج میں ہر کوئی عزت کرتا ہے احترام کرتا ہے ان کی ان کو ہمیشہ عزت سے پہشان ہا جاتا ہے آج ان کو جیب کترے کہا جاتا ہے وہ لوگوں کی جیب کارتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کس نظرے ایزاویے سے سوچ رہی ہے لگتا ہے کہ یہ ایک مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشکی جا رہی ہے جو چاہے نشاندے حضرات ہو سجاد نشین حضرات ہو آئمان حضرات ہو مولک حضرات ہو جو بھی آسانی آلیوں میں کام کر رہے ہیں جائے افغابی طرف سے چاہے اپنے اپنے فراجز ہم دیانے ہیں لہذا اس لئے ہم نے جو انٹریفیرنس کی جاتی ہے اس کو ہائیلائٹ کیا جاتا ہے روز حتنیک معاہول بنا جا رہا ہے یہ غلط بات ہے مذہب کے معاملے میں بڑے احتیاط سے اور محتاط سے بات کرنی چاہیے کہیں یہ لوگ کے جذبات کو مجرور نہ کریں اور ان کے جو دینی فیلنگ رسائے سینٹیمنٹ رسائے ان کو نقصان نہ پونچے یہ آج نہیں ہو رہا ہے یہ ہر کسی مذہب میں آپ دیکھئے جو بھی یہاں فنکشنے ہو رہی ہیں اس میں لوگ پارٹسپیٹ کرتے ہیں اس میں ایک نظام کو چلانے کے لئے ایک معاشرہ ہوتا ہے ایک بارڈی ہوتے ہیں وہ چلاتے ہیں شہری کشمی نے محسن اوگاپ ٹرسٹ کو شروع کیا ایک روپے سے آج اوگاپ کام کر رہا ہے آج اوگاپ کی یونیورسٹی ہے آج اوگاپ کا میرسنگ کالیج ہے آج اوگاپ کی سکولز ہیں ہم نہیں کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اگر کوئی انسان اوگاپ کو بردنام کرتا ہے لوگوں کے جیب کرتا ہے لوگوں سے زبردرسی پینسے دیتے ہیں ان کے خلاف کا کاروائے کر سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں لوگ بھی ساتھ دیں لیکن جنرل جو ایمپریشن دیا جاتا ہے جنرل جو ایک ایمپریشن نیریٹ ایک نیریٹو کیریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ گلت لوگ ہیں یہ گلت طریق سے ڈیل کر رہے ہیں ہمارے انہی آستانوں کی وجہ سے یہاں کہتے ہیں یہ پھر وہ دازیر صاحب کا آستان آلیا مقدم صاحب کا آستان آلیا حضرت شاید حمدان کا آستان آلیا حضرت گلبو صاحب کا آستان آلیا حضرت خالی صاحب کا آستان آلیا حضرت بہفدین گنج بہفدین کا آستان آلیا ہر جگہ جب ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک سینٹر ہے ایک پویس سینٹر ہے ایک ریسپیٹی سینٹر ہے اس کے بارے میں کوئی رائے انپریشن کرنا ہے اور وہ بھی گلت طریقے سے ہم اس کو کنٹم کرتے ہیں اور گورنمنٹ کو کہنا چاہتے ہیں کہ بہتر یہ ہوگا کہ ایسی کوئی کاروائی نہیں کی جائے جس سے لوگوں کے جذبات کو مجلوع ہو جائے اور اس کے نظام کو چلانے میں انٹریفرنس ہو جائے مدافع ہو جائے ہم نے پہلے بھی پچھلے دنوں ہمارے چیف میڈیا کے سینٹر نے بھی سٹیلمنٹ دے دیا اس میں بھی ہم نے اس کو ہائلائٹ کیا لہذا یہ ہم کہنا چاہتے ہیں ہم اس بات کی یادت نہیں دیں گے یہ ایسا ہونا چاہیے یہ صدیوں پرانا یا اتحاد ہے ہندو مسلم جو بھی طبقے ہیں وہ آستانوں میں جاتے ہیں ہمارے کشمیری پنڈٹ ہمارے سردار جی ہمارے آستان جالے پہ جاتے ہیں لہذا اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے ہم اس چیز کی ازازنیاں نہیں دیں گے کہ یہاں ایسا ماحول کیا جائے پیدا کیا جائے اس سے مذہبوں اور مذہبوں اور پھرکوم درار پیدا ہو جائے یہ ایک ضروری بات تھی جو ہمیں کہنی تھی اور آپ کو کچھ کہنا ہوگا تو آپ کو ایسا کوئی سوال ہے کسی کا سادر صاحب حالی نے جو الیکشن کمیشن نے موٹر اس کو ایڈ کیا ہے اس کو کم کس طرح آپ دیکھتے ہیں دیکھئے اس میں دیکھ سام نے آر سائیڈ کو آر پارٹی میٹنگ بلائی خود اس نے ہر ایک لیڈر سے بات کی جو بھی اپورشن لیڈر ہیں یا جو کسی پارٹی کے علیہز ہیں اسے بات کی اور آر کو ہم دیکھ سادر ہیں بائیس کو بائیس کو فیصل لیں گے جنرلی آپ کسی سے بھی پوچھیں this is unacceptable صحیح بات اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے آپ کیسے آپ ڈیس ایم پاور کر رہے ہیں جمو کشمی کے لوگوں کو آج شیف سینہ کا جو بڑھ کر ہے وہ بھی آج چلا رہا ہے آج کانگریس بھی چلا رہے ہیں یہ جمو میں یہ غلط ہے آج ہر کوئی پارٹی آن بورڈ ہے یہ نہیں ہونے ہو سکتا ہے یہ ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی جارے لہذا اس سے بات ہوگی بائیس کو بات ہوگی لوگوں کے دماغوں میں بہت زیادہ اپریہنشن ہے اس کے بارے میں اسی لئے ڈاک صاحب نے ایک آل پارٹی میٹنگ بلائی ہے اسی میں یہ سارا ڈسکس ہوگا اور لوگوں تک بتایا جائے گا کہ کیا کیا بات ہوگی ہے جہاں تک آقاف کی بات کہی دیکھیں یہ پانچ سو چھ سو سال کا ایک ٹریڈیشن رہ چکا ہے آپ آج دروازے پہ پوچیں کل آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں ہم ارس میں جاتے ہیں ارس کیسے کریں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ریلیجس سینٹیمنٹس کے ساتھ آتی ہیں ہم اسی لئے ساغر صاحب خود یہاں آپ کے سامنے مخاطب ہوئے ہیں کہ ریلیجس انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے اگر باقی جو ریلیجس یہ ہیں باقی باقی جیسے جس طرح ساغر صاحب نے ابھی بولا کہ ان آستانوں میں صرف مسلمان نہیں جاتے ہیں اس میں سکھ بھی جاتے ہیں ہندوز بھی جاتے ہیں باقی طبقے بھی جاتے ہیں اب آپ اگر اس کو ایک بیروکریٹک سٹائل میں چلائیں گے تو پھر ایسا کام کہاں چلے گا یہ کوئی سیکریٹریٹ کو آفس نہیں ہے جہاں میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ جناب یہ والا آرڈر ہوگا یہ ایک ریلیجس اقیدہ ہوتا ہے اقیدے کے ساتھ ہم اندر جاتے ہیں کسی بھی آستانوں میں اور اپنا نظرانہ پیش کرتے ہیں ہم اسی لئے ساغر صاحب کی طرف سے ہم سب کی طرف سے اپیل ہے کہ اس چیز میں آپ انٹیفیرنس نہ کریں اور جتنا بھی جلدی ہو سکے اس آرڈر کو آپ جس طرح ہوتا ہے آپ لے گئیں گے دھردہ حضرت بنو جائی مہاں جائی ساب سال پہلے یہ فکس ہوا ہے کس کی کیا شیئر ہوگا پیر صاحب کا کیا شیئر ہوگا امام صاحب کا کیا شیئر ہوگا اس میں ڈاکومنٹس دکھا لے گئے مہاراہیہ کارن حریصن کے واقع یہ فیصلہ ہوا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آج کوئی نیا فرمان دے رہا ہے نیا تگلو کی تکلو کی فرمان فرمان دے رہا ہے یہ غلط بات ہے یہاں مت کیجے حالات کو خرامت کیجے یہاں یہاں ہندو مسلم اتحاد کے جو ایک سرمایہ ہے اس کو خرامت کیجے یہ چلنے دیجئے اپنی گندی سیاست کے لیے اس چیز کو بڑھاوا مت دیجئے جس سے یہاں لوگوں کی جذبات مجھروہ ہو